اسلام علیکم ناظرین اسلام آباد لاہور موٹر وے پر لیفٹ ہینڈ سائیڈ یعنی کہ اس سائیڈ پر جاتے ہوئے سمارٹ سیٹی کے اندر داخل ہو جاتے تھے اور موٹر وے سے ہی یہ داخلہ ہوتا تھا لیکن جب واپسی کی باری آتی تھی تو واپسی پہ ہمیں چکری کی سائیڈ سے کافی ایکسٹرا مائلج لے کر آنا پڑتا تھا چونکہ ہمارے اور سمارٹ سیٹی کے دعووں کے مطابق رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ بھی سمارٹ سیٹی ہی تھا اور سمارٹ سیٹی کا انٹرچینج م مکمل ہوگا تو وہیں سے ہم واپس آیا کریں گے لیکن ان دعووں کو ہم ثابت نہیں کر پا رہے تھے چونکہ آپ واپسی پہ موٹر وے کے راستے نہیں آ پاتے تھے آج جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں تو میں بڑے خوشی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ کیپٹل سمارٹ سیٹی کا انٹرچینج اب اپنی تکمیل کے ان مراحل کو عبور کر چکا ہے اور اگر آپ کیپٹل سمارٹ سیٹی کی سائیڈ سے واپس اسلام آباد بھی آنا چاہیں گے تو آپ ویسٹ سائیڈ آف ایم ٹو موٹر وے جو کہ اسلامباد لاہور کے درمیان موٹر وے ہیں وہاں سے آپ اسلامباد کی طرف واپسی آتے ہوئے جو راستہ ہے وہاں سے آپ کو ایکزٹ مل گئی ہے اس کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی کیپٹل سمارٹ سیٹی کا سلپ ان ان سلپ آؤٹ کیا ہے تو سلپ ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں سے آپ اندر داخل ہوتے ہیں تیمپریری ایکسیس بنائی گئی ہے روڈ سے ایکسیس دینے کے بعد آگے گیٹ لگ آیا گیا ہے سیکیورٹی کا چونکہ ابھی تک کام جاری ہے اور مکمل طور پر ہر خاص اور عام کے لیے انٹرچینج نہیں کھلا لیکن جو واپسی والا راستہ تھا وہاں پر گیٹ تو ہے اور وہاں پر ساری انتظامات موجود ہیں لیکن وہاں پر آپ روڈز پہ داخل نہیں ہو سکتے تھے موٹر وے سے ایک ذریعے آپ واپس کام باد نہیں آ سکتے آج جب ہم یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہ بتاتے ہوئے کہ اب وہ سلپ آؤٹ بھی مکمل طور پر تیار ہو چ اور آپ اگر کیپیٹل سمارٹ سیٹی کی سائٹ وزٹ کرنے کے بعد واپس آنا چاہتے ہیں تو واپسی کے لیے آپ موٹر وے کا راستہ ہی استعمال کریں گے اب جو کوئیسٹن پیدا ہوتا ہے جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس انٹرچینج کے سلپ ان اور سلپ آؤٹ کا مکمل طور پر آپریشنز ہو جانے سے مارکٹ کا کیا پیکٹ آئے گا اور اس کی وجہ سے کیا نئی تبدیلیاں آئیں گی اور کیوں ہم اس کو لے کر اتنے ایکسائٹڈ ہیں نمبر ون پوائنٹ یہ ہے کہ ایک جو وعدہ تھا وہ وعدہ مکمل ہوا اور اس کی وجہ سے جو اعتماد ہے لوگوں کا وہ سمارٹ سیٹی پر بہت زیادہ بوسٹ کرے گا سیکنڈ اہم بات یہ ہے کہ اب جو ایکٹیویٹی ہے ڈیلی بیسز پر آن سائٹ وہ بڑی تیزی سے بڑے گی جو ڈیلر حضرات ہیں سیلز پارٹنرز ہیں جو سائٹ وزٹ کرتے تھے آتے جاتے تھے وہ اب پہلے کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوگا اور ایونچولی ٹریڈنگ کا کام بھی بڑے گا جو لوگ خرید و فروغ کر رہے ہوتے ہیں کوئی چیز لے رہے ہیں شارٹ ٹرم میں پھر اس کو بیچ رہے ہیں کچھ دن بعد کچھ مہینوں بعد نیچولی ان کی اکٹیویٹی میں اضافہ ہوگا جو کہ زیادہ تر لوگ اسلامباد ناؤلپنڈی سے ہی جاتے تھے پھل لوگوں کو جب آنے جانے میں آسانی ہوگی سائٹ پہنچنا اور سائٹ سے واپر اسلامباد پہنچنا دونوں چیزیں ٹرو موٹر وے ہوں گی اور لوکل روڈز کو لوکل انفرسٹرکچر کو ایوائیڈ کریں گے تو اس کے بڑے فائدے ہوں گے تیرلی پراپٹی پرائسز اب بہت اوپر جائیں گی اور یہ چیز کوئی بھی ایک لے مین بھی سمجھ سکتا ہے ایک عام ایسا بندہ جو پراپٹی کی مارکٹ میں تھوڑی بہت انویسمنٹ کرتا رہتا ہے وہ انٹرچینجز کو ایکسس کو راستوں کے کھل جانے کو بائی پاس مل جانے کو نئی موٹر وے سامنے سے گزرنے کو ان تمام چیزوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں تو میرے خیال میں کیپٹل سمارٹ سٹی کی ایک طرح سے ایمیمبرز کی وہاں پہ انویسٹ کرنے والوں کی میری طرح کے سیلز پارٹنرز کی جنہوں نے اس کو بیچا ہے ان کی لوٹری نکلا لیا کیونکہ اب پراپٹی پرائسز بہت تیزی سے اوپر جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ جب لوگ یہ کمپیرزن کریں گے کہ ہم موٹر وے کے راستے آئیں ہیں اور واپس بھی موٹر وے کے ہی راستے آئیں جائیں گے اور جو واپسی کا راستہ ہے یہ وہی راستہ ہے جس سائٹ پر یعنی لاہور سے اسلام آباد آتے ہوئے جہاں پر ڈی ایچ اے گندارہ یا ڈی ایچ اے فیز نائن نے آنا ہے ان چیزوں کے بھی اثرات پڑیں گے ان چیزوں کو بھی لوگ نوٹ کریں گے اور جب اپنی آنکھوں سے لوگ وہاں پر کام ہوتا ہوا دیکھیں گے اور اس سائٹ سے کنیکٹیوٹی دیکھیں گے موٹر وے کے ساتھ سمارٹ سٹی کی تو اس سے لوگوں کا اعتماد بڑھے گا اور پراپٹی مارکٹس اوپر جائے گی آپ کو بڑے اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ بہت سے لوگ جو تھے وہ اس بات سے اویر نہیں تھے کہ سمارٹ سٹی لاہور جاتے ہوئے اسلام آباد سے لاہور جاتے ہوئے صرف لیفٹ ہینڈ سائٹ پر ہی نہیں ہے بلکہ رائٹ ہینڈ سائٹ پر بھی کیپٹل سمارٹ سٹی کا ہی رقبہ ہے اور وہاں پہ بھی انہی کی ڈیویلمنٹس ہونی ہے انفیکٹ جو پرائیم ٹو ہے اوورسیز پرائیم ٹو اور اوورسیز ویسٹ یہ دونوں بڑے اہم بلوکس ہیں یہ دونوں بلوکس بھی اسلام آباد سے لاہور جاتے ہوئے رائٹ ہینڈ سائٹ پر آنے ہیں تو میرے نزدیک جب یہ سارے معاملات ہوں گے جب یہ انٹرچینج مکمل طور پر کھل جائے گا جو کہ اب الحمدللہ آنے جانے کے لیے کھل چکا ہے تو ہم یہ کہا کرتے تھے اس سے مارکٹ بہت کانفیڈنس میں جائے گی اور اوپر جائے گی تو آپ دیکھیں گے اگلے آنے والے within 15-20 دن میں مہینے میں مارکٹ میں بڑا اعتماد بڑھے گا اور پرائیسز بھی اوپر جائیں گی ایک اور اہم پوائنٹ جو میں یہاں منشن کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کو ان سائیڈ ڈیویلپمنٹ میں کنسٹرکشن میں لوگوں کے گھر بنانے میں لوگوں کے پلازاز مارکٹ بنانے میں تبدیلی دیکھنے میں آئے گی بڑی تیزی دیکھنے میں آئے گی کیونکہ اب جو ایکسیس ہے لوگوں کا وہاں پر اپنے پروپرٹی پہ جو لوگوں نے پلوٹس لے رکھے ہیں چاہے ریویڈنشل ہے چاہے کمرشل ہے تو اب انہیں گراؤنڈ ان پر چیزیں بنانے میں بہت زیادہ جو ہے وہ آسانی ہوگی اور کنسٹرکشن کا ملٹیریل پہنچانے میں آسانی ہوگی اور انہیں اب سائیڈ جو ہے وہ ایکسیس پوائنٹ ایویو سے بڑی نزدیک لگے گی اس حوالے سے اگر آپ اب تک انتظار ہی کر رہے ہیں اور سمارٹ سویٹی کا حصہ نہیں بنے اس سے پہلے کے پرائیسز بہت اوپر چلی جائیں ابھی دیئے کے نمبرز پر آپ تک ہی